لیکن صحابہ نے کمال کیا کچھ صحابہ بلکہ آگے روایات آ رہی ہیں صحابہ نے یہاں تک کیا کہ جن کی دو بیویاں تھی نا انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دی آنے والے مہاجرین ایک بھائی کے نکاح میں وہ عورت دے دی اس قدر جگرہ تھا یہ وہ رشتہ تھا اسلامی ایمانی کہ اس جیسا رشتہ قینات کے اندر اور کوئی نہیں ہے خوبصورت ہم سب سے بڑے آپس کا جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق ہے خونی رشتہ اتنا بڑا تعلق نہیں رکھتا جتنا کہ ایمان کا رشتہ انسان کا خاص تعلق رکھتا ہے جس طرح کہ صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ آپس میں وہ ٹکرا گئے خونی رشتہ تھا لیکن جب ایمانی رشتے میں مذہب میں اختلاف ہوا آپس میں وہ ٹکرا گئے متعزاد ہو گئے جیسا کہ حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے غزوہ بدر میں اہد میں وہ اسلام کے خلاف تھے مسلمان نہ ہوئے تھے تو ان جنگوں میں وہ اسلام کے مقابلے میں لڑتے رہے اسلام کے خلاف تھے پھر جب مسلمان ہو گئے تو اپنے باپ حضرت عبو بکر صدیق کے ہاں عرض کی اباجان کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا میدان جنگ میں آپ میرے سامنے آئے تھے اور میں چاہتا تو آپ پر وار کر سکتا تھا لیکن میں نے باپ سمجھ کی چھوڑ دیا حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کے نیش آتا اللہ کی عزت کی قسم بیٹا سمجھ کے میں کبھی نہ چھوڑتا بلکہ اسلام دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا اصل رشتہ یہ خونی نہیں ہے اصل رشتہ ہمارا کلمہ کا ہے اصل رشتہ ہمارے ایمان کا ہے اصل رشتہ ہمارا مسلمان ہونے کا ہے تو ایسار کے حوالے سے صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان کی اکل دنگ رہ جائے ایسار کہتے ہیں کہ خود کو اشہ ضرورت ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا پھر بھی ضرورت مند کو عطا کر دینا یہ ایسار تھا تو اللہ تعالی نے انہی کے متعلق فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَ فرمایا کہ ایسار کرتے ہیں اگرچہ ان کو خود حاجت ہے انتہائی ضرورت مند ہونے کی باوجود بھی یہ اللہ کے راہ میں دوسروں کو عطا کرتے ہیں یہ صحابہ کی شان میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی حالکہ انسان اگر چاہے ایسار کرے اللہ کے راہ میں تقسیم کرے خود ذاتی طور پر انسان کتنا کھا لیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اولاد آدم کے پاس جو بھرنے والا برطن ہے نہ سب سے برا برطن انسان کا اپنا پیٹی ہے جسے انسان نے اولاد آدم نے بھرا سب سے برا برطن انسان کا اپنا پیٹی ہے اولاد آدم کے پاس فرمایا کہ اگر انسان اولاد آدم چاہتا تو چند لکمے سے بھی اپنی زندگی کو چلا سکتا تھا لیکن انسان نے محض کھانے پینے کو ہی ترجیح دی اللہ کے ربی نے فرمایا اگر تمہیں لالا چھے اس برطن کو بھرنا بھی چاہتے ہونا پھر بھی یہ کرو کہ اپنے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرو وہ اس طرح کے ایک حصہ ایسا ہو جس میں غزہ ہو ایک حصہ ایسا ہو جس میں پانی ہو تیسرے حصہ بالکل خالی رکھو سانس لینے کے لئے ہمارے ہوں تو کھانے کا معاملہ حض سے بھی بڑھ گیا ہے اور پھر خاص طور پر یہ اٹیک مولوی میں بھی ہوتا ہے اگرچہ اس طرح کی حقیقت نہیں ہے یہ زیادہ تر اٹیک کی ہوتا ہے کہ مولوی بہت کہاں کھاتے ہیں کب دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ مولوی بہت کھاتے ہیں اللہ ماف کرے بلکہ ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ صدقہ ایک وہ آیا ہے نا روایت میں صدقہ ہر مصیبت کو کھا جاتا ہے ٹال دیتا ہے یعنی آگے ایک مزاہ کے طور پر اٹیک کرتے ہوئے ایک مزاہ کے طور پر کہیں وہ ٹھیک ہے اگر سیریسلی کو اٹیک کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہے کہتا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ہر مصیبت کو ہر بلا کو کھا جاتا ہے لیکن مولوی ایسا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے یہ کہتا ہے ایک مزاہ کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے اللہ ماف کرے میں فی نفسی ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جو طالب علمی دور میں ہمارا وقت بیتا ہے نا میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے بچے یا کوئی بھی آپ میں سے بزرگ بھی بیٹھیں غربت کے دور میں آپ پر نہیں بیتا ہوگا جو طالب علمی دور میں مدارس میں پڑھتے ہو ہمارے ساتھ جو حالات بھی تھے غربت کھانا بہت تھوڑا ملنا اور جب گھر جانا پندرہ دن مہینے کے بعد چھوٹی عمر میں گھر جا کے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ مدارس کی حالات ہوتے تھے ہم سمجھتے ہیں نہیں ماشاءاللہ ممبر پر سجے ہوئے ہیں لوگ بڑی عزت دے رہے ہیں پیار دے رہے ہیں موج مستیاں کر رہے ہیں مولوی طب کا یہ پتہ نہیں کہ جب آپ کے بچے فیٹر نہیں چھوڑتے اس وقت ہم گھر چھوڑ چکے تھے اس وقت ہم مدارس میں جا کے پھر ہمارا جو یہ قاری طب کا ہوتا ہے اس کے اندر وہ احساس نہیں ہوتا ہم پڑھ کے آئے ہیں قرآن پاک حفظ کرانے والا جو ہمارا قاری طب کا ہوتا ہے جو بھی حضرت بھی جانتے ہیں ادارے میں جائیں چلے جائیں قاری طب کا یہ ان کے سخت طبیعت ہوتی ہے مارنے کے حوالے سے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ بچہ بچارہ گھر چھوڑ کے آیا ہوا ہے کئی دونوں سے رہ رہا ہے چھوٹی عمر ہے سبق نہیں یاد ہوا کوئی شرارت ان کا مارنے کا انداز اللہ محافظ کرے اچھا یہ اچھا نہیں ہوتا اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر بیٹھا ہے نا اور وہ سخت انداز اپناتے اپنے سٹوڈنٹ پہ استاد کس چیز کہیں پھر آپ استاد تو اسے کہتے ہیں نا جو اپنے کردار اپنے انداز اپنے لہجے سے بچوں کو لائن پہ لگائے اسے استاد ہی کہتے ہیں وہ تو جانور کو بھی مندہ مار مار کے سیدھا کھڑا کر لیتا ہے لائن پہ لگا لیتا ہے استاد ہو اور مارے یہ کہاں کا اصول ہے استاد نہیں ہے پھر وہ تو چروا ہے بکریاں چرانے والے کو دیکھیں بکریاں جانور ہیں ایوان ہیں انہیں پتہ نہیں کہاں سے چرنا ہے کہاں سے نہیں چرنا کس لیول پہ جانا ہے کس پہ نہیں جانا وہ چروا جو ہوتا ہے آجڑی ہوتا ہے وہ مار مار کے ان کو لائن پہ لگایا ہوتا ہے یہ مارنا یہ پیٹنا یہ ظلم اسی تم یہ تو چروا ہے کا کام ہے تو استاد ہو کے اپنے بچوں کو اپنے سٹوڈنوں کو مار مار کے تو پڑھائے گا تیری استاد ہی کہاں گئی پھر ہے اگر استاد ہے تو اپنی قابلیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو لائن پہ لگا نا تو مدارس میں جو قرح حضرات ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ احساس نام کی چیز نہیں ہوتی اب بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کئی حضرات ایسے ملے ہیں جو قاری ہیں مدارس میں پڑھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے پروگرام بھی آئے ہیں کہ قاری طب کا ان کو درس دینا پڑا اسی بات کو اسی موضوع کو ہم نے سامنے رکھا سمجھایا بے حس ہو کہ ان بچوں کا تھوڑا سا یہ دیکھا کریں کہ ان کی جگہ پہ میرا بچہ ہو اور وہ کئی دن اسے گھر سے مدرسے میں ہو اور وہ ہر وقت ماں باپ کی یاد میں بھی روتا ہو وہ اداس رات کو تین بجے صبح اٹھا کے انہیں پڑھائے جاتا ہے ہم ان لہماس سے گزریں ہمیں پتہ آئے تو یہ بس یہ نہیں کہ بس پیدا ہوئے گھر میں مستیاں کرتے رہے موج مستی تھی عیش و عشرت پھر ممبر رسول پہ آکے بیٹھ کے ایسا بالکل نہیں ہے یاد رکھیں تو فرمایا کہ پیٹ کو خالی رکھو کم کھاؤ زیادہ کھاؤگے غافل ہو جاؤگے اللہ کی عبادت سے زیادہ کھانے سے نید میں انسان اچھا بیماریاں بھی بڑھتی ہیں زیادہ کھانے سے آپ اکثر وقت بوک کی حالت میں رہیں بوک لگے تین روٹیوں کی بوک ہو ایک روٹی کھاؤ یہ شریعت کا حکم ہے 99 فیصد بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بہت بڑا ڈاکٹر حکیم بھیجا توفے کے طور پر کہ جاؤ تم اللہ کے نبی کے ہاں غلامی کے طور پر رہو اور اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے جو بھی کبھی کوئی بیمار ہو اس کا علاج کرو تم ان کی ڈپٹی لگا دی صحابہ کے لئے تو وہ ڈاکٹر آیا وہ ایک سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا سال گزر جانے کے بعد میوسہ تھکہہارہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا کہ ارض کی فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ میں بڑا تاجب کر رہا ہوں ایک سال ہو گیا جس مقصد کے لئے میں آیا تھا کہ صحابہ کسی کے سر میں درد کوئی بخار کوئی پیٹ میں درد کوئی مختلف قسم کی امراض میں کوئی مبتلا ہوں گے تو ان کا علاج کروں گا جس مقصد کے لئے جو ذمہ داری جو ڈپٹی لگا کے بادشاہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا تھا وہ تو مقصد پورا ہوئی نہیں رہا تو میرا یہاں رہنا فضول سال ہو گیا کسی ایک بھی صحابی رسول کو کوئی تکلیف ابھی تک سامنے نہیں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب بات کرتے ہو انہیں بیماری کس طرح لگے جن کو ایک ایک خجور ملتی ہے اور سات سات دن تک ایک خجور پہ گزارہ کرتے ہیں جن کا میدہ اس قدر خالی رہتا ہے انہیں بھی کوئی بیماری لگ سکتی ہے کیا تو کم کھانے سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں جب بھی کوئی بیمار ہوگا نا یاد رکھیں زیادہ کھاتے کھاتے ان کا میدہ خراب ہوگا بیماریاں شروع ہو جائیں گی تو کم کھانا اور اصحار کریں جو ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ کے جمع کر رہے ہیں اور پیٹ کو بھڑے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں توڑا ہلکا کھا لیں اصحار کریں قریب ہمسائیوں کو دیکھیں اللہ کے بندوں کا تعاون کریں غریب جو بوکے پیاسے ہیں ان کی بوک اور پیاس کو مٹائیں یہ اسلام کی طبیعت ہے اور یہ خوبصورت انداز اور طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی اب دیکھیں صحابہ کا انداز دیکھیں حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ غزوہ کے لئے جنگ کے لئے گھروں سے مال لے کر آؤ تمام صحابہ کے اصحار کرنے پر اللہ تعالی انام کس قدر دیتا ہے یعنی اللہ کی رحم دینے کے پر اللہ تعالی انسان کو کتنا عجر دیتا ہے اور کتنا انسان کو مقام عزت عطا کرتا ہے تمام صحابہ گئے مختلف قسم کا سمان جتنا حد تک ہو سکا لے آئے حضرت عبوبکر صدیق بھی لے آئے جو تھا اللہ کے نبی نے پوچھا عبوبکر بتا گھر میں کیا چھوڑ کے آیا عرض کی فدہ کا بھی وہ امی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آئے ہوں جو کچھ بھی دا سب کچھ آپ کے قدموں میں نے حاضر کر دیا ہے یعنی کچھ بھی گھر نہیں رکھا یہاں تک کہ تن کا جو لباس تھا ابوبکر صدیق نے وہ بھی اتار کے ایک ٹاٹ ایک بوریا تھی اس کا لباس بنا کے پہن لیا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی ابوبکر صدیق نے اتار کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا وہ بھی یہ تھا اظہار اپنے لئے وہ لوگ نہیں جیتے تھے اسلام کے لئے اللہ کے محروس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اللہ کے ایک انسان ہو کے نہیں پوری انسانیت ہو کے وہ لوگ جیتے تھے اس لئے میں کہتا ہوں کبھی ہم اپنا موازنہ صحابہ سے کر کے دیکھیں پتہ چل جائے گا بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں نا بڑے موہد بنے پھرتے ہیں نا پانچ وقت کے نبازی اور تصویہ پڑتے ہیں نا کبھی صحابہ سے اپنا موازنہ کر کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کس طرح کی انسان ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں میں نے حاضر کر دیا ہے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ٹاٹ بوریہ کا لباس پہنا ہوا ہے تو کچھ دیر گزری جبرائیل علیہ السلام پہنچے دیکھا کہ جبرائیل نے بھی اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب کیا پوچھا ہے جبرائیل یہ بتا یہ لباس تیری یہ حالت اس انداز میں کیا معاملہ ہوا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کے یار نے آپ کے دوست نے آپ کے صدیق نے سارا مال اللہ کی رحم میں تقسیم کر دیا اور وہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا انہوں نے تو پروردگار نے مسکراتے ہوئے ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور تمام فرشتوں کو حکم فرمایا فرشتوں دیکھو میرے ابوبکر نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے تم سب پر تمام آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم تمام کے تمام فرشتیں ابوبکر جیسا ٹاٹ کا لباس پہنو یا رسول اللہ میں جبرائیل نے محاضیہ نہیں پہنا ہوا بلکہ سات آسمانوں کے تمام فرشتوں نے ابو بکر جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے یہ ہے احسار کرنے کا عجری اور سواب یہاں ابو بکر زمین پر بیٹھ کر احسار کر رہے ہیں اللہ کے رحمے مال خرچ کر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں احسارہ پروردگار نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا اے فرشتوں دیکھو میرے ابو بکر جیسا طریقہ ابو بکر کی سنت اپناو اگرچہ ان کو لباس کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرمایا کہ تم بالکل اسی طرح پرانا پڑا ٹاٹ کا لباس پہنو تاکہ پتہ چلے کہ میں اپنے احسار کرنے والے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا ایک صاحب اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو کھانا طلب کیا یا رسول اللہ بھوکا ہوں بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنے گھر کی طرف جتنی بھی ازواج متحرات تھی ہر گھر میں بندہ بھیجا کہ جاؤ کھانا لیکن کسی بھی گھر میں کھانا موجود نہ تھا کچھ بھی کھانے کے لئے نہ تھا یہ کونسا گھرانا ہے امام الانبیاء اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا آکے عرض کی یا رسول اللہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ حکمرانی والی زندگی چاہتے ہیں کیا اگر آپ چاہیں تو آپ حکم دیں کہ اہد پہاڑ سونا بن جائے اور پھر فرمایا کہ یہ اہد پہاڑ سونا بن کے میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ چلتا رہے اس قدر عطا ہونے کے باوجود بھی ظاہرا زندگی اس قدر ظاہرا کچھ ظاہرا نہ تھا ہاتھ خالی تھے ظاہرا وہ اس لیے کہ کہیں میرا کوئی غریب امتی آئے اور بعد میں یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی تو ظاہری عیش و عشرت کی تھی ظاہرا اور ہم غریب ہو گئے میں کہتا ہوں کنات کے اندر ظاہری مال و مطال کے حوالے سے جتنی کم مال اللہ کے نبی کے پاس سنا اتنا شاید کسی کے پاس سنا ہو اگر تھا بھی تو فل فور وہ اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رات کو میرے پاس دن کو صبح کے وقت میرے پاس اتنا مال ہے جتنا اہد پہاڑ ہے اس سے زیادہ سونا میرے پاس آ جائے اور اسی دن گزرنے کے بعد شام کے وقت میرے پاس ایک سکہ ہو ایک چھوٹا سا روپیہ ہو ایک درہم یا دینار ہو اور وہ بھی میرا ادھار کا ہو میرے پاس رات کو موجود ہو ایسا نہیں ہوگا وہ بھی میں اللہ کے راہ میں تقسیم کر دوں گا اہد پہاڑ کی مثل سونا صبح آئے شام کو ایک درہم کے برابر بھی باقی نہ ہو یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سوچ دی ہے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں ہم تو لگے ہوئے ہیں ساری زندگی اسی میں بس کچھ کر لیں کچھ جمع کر لیں اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا مہمان آیا انہوں نے آکے کھانا طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر میں بھیجا اپنے ازواج متحرات کسی کے گھر سے کچھ کھانے کو نہ ملا حتیٰ کہ مسجد میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس مہمان کی میزبانی کون کرے گا مہمان نوازی کون کرے گا ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے وہ بھی بالکل غریب تھے یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے نصیب فرمائے میرے مقدر میں لکھ دے یہ سعادت میں آپ کے مہمان کو گھر لے جاتا ہوں میں اسے کھانا کھلا ہوں گا اللہ کے نبی نے اجازت دی لے جاؤ بھی تم وہ لے کے چلے گے گھر جا کے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے گھر والی نے کہا کہ کھانے کے لیے بس اتنا کھانا پڑا ہے جو محض شام کو ہمارے بچے کھا کے سو سکتے ہیں بس میرے اور آپ کے لیے کچھ نہیں پڑا اور وہ بھی بچے پیٹ بھر کے نہیں کھائیں کہ جس طرح میرے اور آپ کے بچے کھا دیں اس طرح نہیں تھا آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ کوشش کرو بچوں کو کسی طرح سلا دو وہ کھانا تیار کرو ہم اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے اس کی مہزبانی ہم نے کرنی ہے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے تو بچوں کو کسی طرح سلا دیا کھانا تیار ہو گیا اب کہا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی سننا تھے اگر ہم بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو کھانا بجے گریں یہ بخاری مسلم کی نوایت ہے تو اس مرد نے مشورہ دیا اپنی بیوی کو کہ اس طرح کرنا ہے کہ جب کھانا شروع کریں گے رات کا وقت ہے دیا بجھا دینا ہم وہ اشارے کرتے رہیں کہ مہمان ہے یہ کھا لے گا اسی طرح ہوا تو وہ مرد اور آراد رات کو بکھے سو گئے بچے بھی بکھے سو گئے اس مہمان کی میزبانی کی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان تھا وہ صاحب فرماتے ہیں صبح ہوئی میں نماز کی لے گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرہ رہے تھے فرمایا اے میرے صحابی تو نے رات کو جو کمال کا کام کی اہنا احسار کیا ہے پروردگار فرشتو کو آوازیں دے کر فرما رہا تھا اے میرے فرشتو دیکھیں اور میرے محبوب کا صحابی کس طرح کے احسار کر رہے اور اللہ کی رحمت اے میرے صحابی تیرے اس عمل کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہی تھی جب اس طرح کو کوئی عمل کرتے ہیں کہ رحمت کسی کی طرف دیکھ کر ایک بار مسکرہ دینا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جنت ہمیشہ کیلئے اس پر واجب ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی وفات کا وقت آیا قریب وفات تھی علیل تھے تو وسیعت کی کہ فرمایا کہ میرا یہ جو پرانا پھٹا لباس میں نے پہنا ہوا ہے اسی میں ہی کفن دے کر مجھے دفن کر دینا آگے سے کہا گیا کہ حضرت آپ وقت کے خلیفہ ہیں اچھا خاصا کوئی ہم کفن لے لیں گے صاف سترہ فرمایا نہیں کیا جواب دیا ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے اپنی زندگی کو اپنے حالات کو اپنے احسار کو اپنی سخاوت کو اور اللہ کے بندوں کی معاونت کو خود بھی دیکھنا ہے اور وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین وہ ذات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابوبکر کنات میں جس نے بھی مجھے نبی پر احسان کیا ہے اور اسلام پر احسان کیا ہے سب کی احسانات میں نے ان کا بدلہ دے دیا ہے لیکن میری امت میں واحد ابوبکر تو ایسی ذات ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا قیامت کے دن تیرے احسان کا بدلہ خود پروردگار ہی چکائے گا وہ ابوبکر صدیق وفات قریب فرمایا اسی پرانے پھٹے ٹاکییں لگے لباس میں مجھے کفن دینا ہے کہا کہ حضرت کوئی صاف سترہ لباس لے لیں گے وہ کفن دیں گے فرمایا نہیں اگر پروردگار نے کرم فرما دیا وفات کے بعد میری بخشش ہو گئی تو یہ لباس کیا اہمیت یا جو اچھا خاصہ کفن دے گو ان کی کیا اہمیت پھر تو جنت کے خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے اگر اس کے برعکس ہوا پروردگار نراض ہوئی تو پھر یہ لباس اور صاف سترے کفن کیا کریں گے پھر تو چمڑی بھی ادھوڑ لی جائے گی یہ کون کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جن کا مقام بعد اس انبیاء پوری کہنات میں سب سے زیادہ مقام ہے جن کا وہ ذات اپنی وفات کے وقت یہ کلمات کہہ رہے ہیں اور فرمایا کہ جو میرے لئے اچھا خاصہ لباس لے کر کفن بنانا چاہتے ہو مجھے رہنے دو میں چلا جاؤں گا وہ اگلے معاملات میرے حل ہوگے تو دنیا کے جتنا بھی لباس ہے ان سے کروڑ گناہ کیا ہم یہ حساب بھی نہیں لگا سکتے جو جنت کا لباس ملے گا فرمایا کہ دنیا کے لباس زندہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں انہی کو عطا کر دینا یہ تھا درس یہ تھا احسار یہ تھی طبیعت ہمارے ان اصلاف مرے بزرگوں کی ہماری طبیعتیں آج بگڑ گئی ہیں ہم اس طرف متوجہ ہوں احسار کریں محض اپنی ذات کو اہمیت دینا یہ ایمان اور مومن مسلمان کیا انسانیت بھی نہیں ہے یاد رکھیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين